محمد سمی ان دونوں سے ہم بات کریں گے آمیر آج افغانستان ورسس سری لنکا آج کیا کہیں گے آپ آمیر آج کے میچ کی حوالے سے جو میچ ہو رہا ہے سری لنکا ورسس افغانستان جی کیا کہیں گے آمیر دیکھیں دونوں کے لیے بڑا امپورٹن میچ ہے چار پے ہیں دونوں چارچر پوائنٹس اپارٹمنٹ میچ کھیلیں تین تین میچ ابھی بات کریں اگر یہ والا میچ جیتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ٹیم جیتا وہ سٹارٹ کرنا شروع کر دے گی فیل کہ ہمارا بھی چانس بن سکتا ہے اگر بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ آپس میں کھیل کے ہارتی ہیں جن کا اوپر جانے کا چانس ہے تو یہ بھی اگر اپنے باقی سارے میچ جیتے ہیں تو ان کے بھی چانس ہو سکتے ہیں داس پوائنٹس کے اوپر آنے کی اور پھر اگر بارہ پہ چلے جاتے ہیں سارے میچ جیت کے تو پھر تو امید ہے بارہ پہ جانے کی امید تو نہیں ہے لیکن امید پہ دنیا کا آئے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور دیکھیں یہ دونوں ٹیمیں اس طرح کیے شریلانکہ نے لاس میچ میں بڑی زبدیس پرفارمنس دیئے ان کی بالنگ نے بڑا اچھا کام کیا بیٹرز جو ہیں وہ پہلے سے اچھا کام کیا انگلینڈ کو جو ہرایا اور افغانستان کی ٹیم میں بھی دو بڑی ٹیموں کو ہرایا ہوا ہے اس ٹورنمنٹ میں تو دونوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ ابھی اوپر گیا ہوگا سمی فائنل میں آجا ہے ان کا کچھ سٹیک پر تو ہے نہیں ان کا یہ یہ ہے کہ دیکھیں شریلانکہ کی اگر بات کریں تو بالکل ڈاؤن تھے اس ٹورنمنٹ بالنگ ان کی بالکل کام نہیں کر رہی تھی بیٹنگ ان کی بہت زودست چل رہی تھی لیکن اب ان کو بیلنس ملا ہے اور افغانستان کی ٹیم نے جو دو بڑے میچز جیتے ہیں تو دیفنیٹلی کانفیڈنٹ ہوں گے کہ ہاں ہم شریلانکہ کو مار دیں گے میچ تگڑا ہونے کے چانسز ہیں سمی افغانستان نے آخری میچ میں پاکستان کو ہرایا جس طریقے سے افغانستان نے کامیابی حاصل کی پھر سریلانکہ نے انگلینڈ کو ہرایا اور جو کارکردگی ان دونوں ٹیموں کی آخری میچز میں رہی اس کو دیکھتے ہوئے تو دونوں کا موریل بہت اپ ہے اور کیا سمجھتے ہیں تف فائٹ دونوں کے دمیان متوقع ہے اور چانس ہے آمر جو کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ رائٹ کوئی نہ کوئی چانس بن سکتا ہے اگر یہ بقیہ میچز اور اچھے کھیلیں آج کے میچ کے بارے میں آپ کیا کہیں نہ صرف مورال آپ ہے بلکہ دونوں آئی کری ہوں گی سمی فانل اسپورٹ اگر آج کا میچ جیتی ہیں تو دونوں کو ایک چانس نظر آئے گا کہ وقائے جو تین میچ ہیں ان میں سے دو بھی جیتے ہیں تو سمی فانل کا چانس ہے تو دونوں ٹیمیں بہت جان لگائیں گی اور اسپیشلی اگر آپ بات کریں سے لنکا سی تو دو تین میچ شروع میں جس طرح سے وہ ہارے پھر اس کے بعد سے ٹرن آراؤنڈ کیا ہے تو اب جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیل میں نظر آ رہی ہے ڈیفرنٹ ایٹیٹوڈ میں نظر آ رہی ہے اسی طرح اکھوانستان کی ٹیم ہے یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ورلڈ کپ میں دو میچ جیت کے ہیں وہ بھی ابھی سمی فانل کا سوچ رہوں گے کہ آج کے مچ اگر جیتنے ہیں تو سمی فانل کھیل رہے آمیر دونوں ٹیموں ہیں یہ بھائی ٹیم ہیں دس ٹیموں میں جنہوں ابھی تک پانچ پانچ میچ کھیلیں باقی ساری ٹیمیں چھے چھے میچ کھیل چکی ہیں تو اس لحاظ سے ان کو ایک نظر تو آ رہا ہے نا کہ چانس چار میچز ہیں ان کے آج کے انہوں نے آسٹریلیا سے بھی میچ کھیل دیا پاکستان سے بھی میچ کھیل دیا انگلینڈ سے بھی میچ کھیل دیا تف ٹیموں سے کھیلیے تف ٹیموں سے آلموس انہوں نے میچ کھیلیے دو رہ گئے ان کے تف میچز ایک نیوزیلینڈ اور ایک انڈیا کے ساتھ باقی جو ان کے دو اور میچز آئیں گے وہ قدرے اتنے چیلنجنگ نہیں ہیں اگر یہ آئے کرتے ہیں آج کے میچ کی اور ایک اور جو ان کا میرا خیال ہے کس سے میچ ہے ان کا بنگلہ دیش سے آئی تنگ جی اگر ان کے اوپر یہ دو میچز جیت کے آٹھ پوائنٹس کے اوپر آ جاتے ہیں تو آن یو ڈے آپ انڈیا کو بھی ہرا سکتے ہیں آج کے انڈیا کا بیٹ ڈے تو ہو سکتا ہے کبھی بھی آ سکتا ہے تو اگر ان کے خلاف آتا ہے تو ان کا تو بالکل جو ہے آج کے میچ کے بعد آمیر سری لنکا کا ایک میچ انڈیا کے خلاف ہے ایک بنگلہ دیش کے خلاف ہے اور ایک نیوزیلینڈ کے خلاف ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا میچ جیتے ہیں بنگلہ دیش سے میچ جیتے ہیں ان کے آٹھ پوائنٹس ہو گئے اور کسی ٹیم بڑی ٹیم کا اگر کوئی بیٹ ڈے آتا ہے اس کو کیشن کر جاتے ہیں تو دے انڈ اپ اٹھن پوائنٹس اور اگر آسٹریلیا کے بھی ابھی تگڑے مائچ ہیں انہوں نے بھی مائچز کہنے ہیں اگر ان کا کوئی بیٹ ڈے ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے چانسز تو کریئٹ ہوتے ہیں اب دیکھیں نیوزیلینڈ بھی آٹھ کے اوپر رکا ہوا ہے اگر نیوزیلینڈ کی بھی بیٹ ڈے ہوتا ہے تو ابھی ورلڈ کپ میں تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے چوتھی ٹیم کے لیے ابھی انٹرسٹ ہے واقعی تین ٹیم ہیں آپ کے سب نظر میں کوالیفائی کر چکی ہیں انڈیا انڈیا تو کر چکا ہے ساؤت ایفریکہ اور اس کے علاوہ تیسری کونسی نظر آ رہی ہے آسٹریلیا میں سمجھتا جس طرح آسٹریلیا آگے جا رہی ہے ان کا جو ہے وہ تگنا چانس ہو گیا ابھی نیوزیلینڈ کے دیکھیں ابھی ٹف میچز ہیں پاکستان کے ساتھ بھی میچ ہیں شریلانکا کے ساتھ بھی میچ ہے شریلانکا کے خلاف بھی آپ ایزی نہیں لے سکتے جس طرح ان کی بیٹنگ چل رہی ہے اور کسی دن یہ لمبا سکور بڑی ٹیم کے خلاف کر گئے تو ان کی بالنگ جو ہے وہ کونفیڈنس سے بال کر کے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے ابھی انٹرسٹ ہے اس ورلڈ کپ میں کیونکہ یہ دونوں ٹیمیں ہیں افغانستان اور شریلانکا پانچ پانچ میچ چار میچ ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے سمیہ آپ کیا دیکھتے ہیں ابھی انٹرسٹ ہے اس آمر کہہ رہے ہیں کیونکہ سب ٹیموں نے چھے چک میچ کھیلے ہیں آٹھ ٹیموں نے یہ دو ٹیمیں ایسی ہیں جنہوں نے پانچ پانچ میچ کھیلے ہیں اور اگر فرض کرے تین میچ بھی جیتی ہیں تو چھے پوائنٹس لے کر ان کے پوائنٹس کی تعداد دس ہو جائے گی وہ جو آمر کہہ رہے تھے کہ دس پر بھی کالیفیکیشن ہو سکتی ہے سمی فائنل کے لیے جیہاں ابھی اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں صرف انڈیا ایسی جگہ ہے کہ وہ کمفیٹیبل ہے اگر آپ کہیں کہ کافی ٹیمیں اگر دو دو میچ جیتی ہیں اور دس پوائنٹ پر آتی ہیں تو کئی نہ کئی رینڈیٹ پا جائے گا تو انڈیا کمفیٹیبل ہے باقی تیسری سب کے چانسیز ہیں پاکستان کے بھی چانسیز ہیں اگر پاکستان بھی باہر نہیں ہوا لیکن یہ کہ آج کا میچ جو ہے جس کو بڑا ایج آسیل ہو جائے گا جو آج کا میچ جیتے گا وہ پھر آئی کرے گا کہ دو میچ جیت کے ٹین پوائنٹ پا ہے تو کئی نہ کئی اس کو چانس ہمی فائنل میں ضرور بنے گا اگر ہم دیکھیں بیٹنگ سری لنکا کی یہ دکھائیں آپ کو کہ نسان کا وہ بڑی زبزر فارم ہے ہر میچ میں رنز سکور کر رہے چار اس نے سینچیز ٹورنمنٹ میں بنا دی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے ایک بلکل وہ لو پروفائل سے آتا ہے اور رنز سکور کر کے چلائے دیکھیں اگر نسان کا کو دو دفعہ ہوا ہے کہ ان کے ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ میں سیلیکٹ نہیں کیا گیا اور ایک ٹائم پہ تو لاس مومنٹ پہ آئے اور آکے انہوں نے اپنی ورد جو ہے وہ پروف کی دیکھیں جو ٹیکنیکلی اچھا پلئر ہوگا اس سے آپ مشکل حالات میں پروفارمنس کی امید رکھ سکتے ہیں لیکن اگر ایک پلئر ہے جس کی لگیں تو ٹھیک ہے نہیں لگیں تو آپ فارغ ہوگئے جس طرح ان کے کپتان شانک آتے ہیں آپ دیکھیں ان کی بیٹنگ میں کبھی بھی کنسسٹنسی ہی رہی کبھی کر دی ہے وانس این اے بلومنٹ سکور کرتے تھے اور میرا خیال ہے کہ ان کے باہر ہونے سے تھوڑا سا ان کا جو ہے کامبینیشن بنتا نظر آ رہا ہے صحیح آپ کیسے دیکھتے ہیں کاؤسل منڈیز پتھن نسانکا اس کے علاوہ صدیرہ سمرہ وکرمہ وہ بھی بڑے زبدوس بیٹنگ کر رہے ہیں اور ان کے علاوہ اگر اسالانکا یہ تین چار بیٹس میں نے پھر انجلو میتھیوز کے آنے سے نہ صرف تجربے کی انڈکشن ہوئی ہے ان کی ٹیم میں بلکہ وہ میڈل آرڈر میں اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں تو اگر اس بیٹنگ لائن اپ کو دیکھیں کیا یہ افغان اسپینرز کا مقابلہ کر سکتے ہیں کولکتا کی وکٹ پر سراؤڈ یہ ان کی بیٹنگ پورے ٹورنمنٹ میں اچھی چل رہی ہے یہ ان کی بالنگ کا پرابلم آ رہا تھا لیکن بیٹنگ سراؤڈ چل رہی دی آپ دیکھیں اگر جس مائچ میں تھوڑا سا فیل ہوئے ہیں اس میں بھی ان کو ٹارکٹ بہت بڑا چیز کرنا تھا جس کی ویسے تھوڑی وکٹ ٹرمبلز تھی ہیں باقی بیٹنگ آ کر دیکھیں بیلنس ہے انجلو میتیس آنے سے ایکسپیرینس بھی ہو گیا اور نہ صرف یہ کہ ان کی آنے سے بیٹنگ میں آپ دیکھیں کہ لاس مائچمنٹ کو فیلڈنگ میں کتنی زیادہ ڈاؤن پر کھڑے تھے بولر سے ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے تو کافی زیادہ ٹیم میں جو ان کو لگ رہا تھا لوپ پھول ہے وہ کور اپ ہوا ہے اور یہ ٹیم ایسی ہے کہ دیکھیں فیلڈنگ بھی زبردست ان کی اٹھی ہے ڈاؤن پر کھڑے تھے